محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکمت نمبر 27 جاری تھی ایمان کے متعلق کہ ایمان اہم ترین جز ہے ہمارا مہم ترین پہلی چیز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ ایمان سب سے پہلے جو معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے وہ معرفت اثر انداز کس پہ ہو ایمان ایمان کے چار ارکان ہم نے بتایا کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک سبر ہے کہ مشکل حالات میں مضبوط ہستی کا سہارہ لینا کسی سے شکایت کیے بغیر صرف ایک سے شکایت کرنا جائز ہے وہ ہے خدا رسول خدا یا ولی خدا امام یہ ایک ہی ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں بلکہ ایک سے تعلق رسول خدا سے تعلق امام سے تعلق رسول خدا سے تعلق رسول خدا سے تعلق خدا بند عالم سے تعلق دوسرا رکن یقین کا ایمان کا یقین ہم سب کی آرزو ہے ہم سب کی آرزو ہے کہ ہم مقام جناب سلمان سلمان تک پہنچیں مقام جناب سلمان ہے کیا اتنا مشکل اتنا مشکل مقام ہے یا خود جلدی والا مقام سلمان منہ اہل البیت یہ مقام سلمان روایت ہے وسائل الشیعہ میں المؤمنون منی مؤمن بھی مجھ سے ہے یعنی مؤمن بھی مقام سلمان تک پہنچ سکتا ہے المؤمنون منی بس ضروری تھا کہ اس ایمان کے ارکان کو امام علی علیہ السلام بتاتے کہ ایمان بنتا کس سے دوسرا ایمان کا رکن یقین اقسام یقین آپ لوگوں نے سنی ہوں گی علم الیقین این الیقین حق الیقین علم الیقین آپ قابل اعتماع شخص سے ایک علم حاصل کریں اور آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے معلوم کا آپ کو یقین ہو جائے این الیقین اس گناہ کو یا اس گناہ کے عذاب کو دیکھنے لگیں حق الیقین گناہ کا عذاب یا گناہ کی آگ آپ کے وجود کو متاثر کریں آگ لگ جائے میرے جسم میں فلاں کے ہاں میں گئی ہیں گیا آگ لگ گئی میرے جسم میں جسم میں آگ ظاہری لگی ہیں بات نہیں لگی یہ حق الیقین کی آگ امام فرماتے ہیں یقین کے بھی چار ارکان یقین بھی چار چیزوں سے بنتا ہے بیداری ہو حشیاری ہو بصیرت آنکھیں کھلی ہو دشمن میرے مقابلے میں ہمیشہ آنکھیں کھلی ہو حکیمانہ طور پر حقیقت تک پہنچنا حقیقت تک پہنچے گے نہیں یقین کہاں سے آگا حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے پہلا ہے بیداری دوسرا ہے حقیقت تک پہنچنا تیسرا ہے عبرت لینا حقیقت تک پہنچے ہو اب عبور بھی تو کرو کراس بھی تو کرو اسی جگہ پہ کھڑے ہو فائدہ کیا بس کیا کرنا ہے عبرت عبور کرنا ہے تین سنت الاؤولین چوتھی چیز اولیاء الہی کی سنت پہ چلنا اولیاء الہی کی سنت پہ چلنا بھی ضروری آئیڈیل نہ ہو میرے اندر آئیڈیل نہ ہو میں عبرت کیسے عبور کیسے کروں گا آئیڈیل ہونا ضروری ہے ہاتھ تھامنے والا ضروری ہے قائد میرا ہونا ضروری ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ بس یہ چار چیزوں یہ چار چیزیں ارکانِ یقین عبادت سے شرافت اور کرامت آتی یہ حق اللہ آتا ہے اور جب انسان عبادت سے کیا آتی ہے عبادت گزار کب بنتا ہے جب یقین آجا یقین نہ آئے عبادت گزار بھی نہیں کہلائے وَأَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَقَلْ یقین اپنے رب کی عبادت کرتا آ رہا ہے جب تک یقین تیرے اندر نہ آئے جب تک یقین نہ آئے ایمان کا دوسرا رکن یقین نہ آئے عبادت تیری عبادت نہیں عبادت نہیں عبادت کب عبادت بنیں گی خدا کے ہاں مقبول ہوگی جب یقین میرے اندر آئے یقین میرے اندر آئے ہواس خمسہ آپ سنتے ہیں کہ پانچ ہیں پانچ ہواس خمسہ ہیں جس کا تعلق بدن سے بدن سے ہے اور انسان کی روح کے اندر تین قوتیں ہیں انسان کی روح کے اندر تین قوتیں ہیں پہلی قوت ایک وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان علمی کام انجام دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے فہم فہم ہے سمجھے انسان کے اندر سمجھ سے انسان عیم لیتا ہے معرفت لیتا ہے ایک بات کو سمجھتا ہے ٹھیک پہلی چیز ہے پہلی قوت ہے ہمارے روح کے اندر فہم دوسری چیز جو ہمارے اندر ہے وہ ہے جازبہ جازبہ یعنی کیا جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہمارے دل کو پسند آتی ہے اس کی طرح ہم متوجہ ہوتے ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر نیکی پسند آگئی اگر ولیہ خدا پسند آگیا اگر انتظار پسند آگیا منتظر صحیح بنے گیا اگر کوئی اور چیز پسند آگئی اس تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا رولا ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا تو بیچ میں کوئی دو نمبری راستہ بھی نکال کے وہاں تر پہنچنے کی کوشش کریں دل میں ہے کیا چیز ملائم چیزوں کی طرف جاذبیت اگر علم صحیح آ جائے فہم صحیح آ جائے تو ملائم چیزیں بھی حقیقی ہوں گی جاذبہ بھی ہمارا صحیح کام کرے گا اس کے بعد ہے تیسری قوت دعفعہ فہم جاذبہ اور دعفعہ دعفعہ کیا ہے نہ ملائم چیزوں سے دور ہونا اپنے سے دور کرنا بری صفت ہے میرے اندر اس کو کب تک ختم کروں دو ہفتے کا ٹارگیٹ دو ہفتے کا ٹارگیٹ ہے کہ میرے اندر یہ چیز کیوں ہے اسے میں نے نکالنا ہے دفاع کرنا ہے قوت میرے اندر خداوند عالم نے دی ہے دل دیا ہے میرے دل دیا ہے فہم دی ہے خداوند عالم نے جاذبہ دیا ہے صحیح صفت اگر آئے گی تو وہ بری صفت کی جگہ کھالی ہو جائے گی صحیح صفت کو ڈالوں گا تو بری صفت خود با خود نکلے گی دافعہ بھی خداوند عالم نے دی ان جو تین قوتیں ہیں انسان بنتا کہے مومن حقیقی مومن آدل ان تین چیزوں کو اگر ملائیں تو یقین کہیں یہ تین چیزیں انسان کو یقین کامل تک ہو جائیں گے یقین کامل آ گیا مومن صحیح بنا آدل صحیح بنا انسان مومن صحیح بنا بس یقین پہلا کام جو کرتا ہے امام فرماتے ہیں یقین جو پہلا کام کرتا ہے بیدار کرتا ہے فتین بناتا ہے امام نے کیا کہا تفسرط الفتنہ بیدار کرتا ہے فتین بناتا ہے خشار خشار بابصیرت یہ بابصیرت ہی کس میں نہ کہ دنیاوی معاملات میں صرف اخروی معاملات دنیاوی معاملات میں تو بڑے بڑے حشار نظر آئیں واللہ ما معاویہ ادھا من آئے بہت سارے لوگ امام علیہ السلام کی طرف کہا کہ معاویہ آپ سے حشار ہے واللہ خدا کی قسم وہ مجھ سے حشار نہیں وہ مجھ سے نہیں حشار جو تم حشاری کہہ رہے ہو دین اسے حشاری نہیں کہتا اسے فتانت نہیں کہتا تفسیرت الفتانہ حشاری ہے بیداری تفسیرت بصیرت والی بیداری بصیرت والی حشاری کہ معاویہ ایسی حشاری تقوے والی حشاری نہیں رکھتا بس یقین کا پہلا رکن ہے فتانت بیداری فتین جب تک فتین حشار بیدار تے کر لیتا ہے جب تک برہانی دلیل مجھے نہیں ملے گی میں کسی چیز کو قبول نہیں کروں برہانی دلیل میرے پاس آنی چاہیے میں اسے قبول کروں یہ فتانت برہانی دلیل کا ہونا ضروری ہے وگرنا میں کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا دوسرا یقین کا رکن گہرے مطالب انسان سمجھے تاکہ ذہن فعال ہو گہرے مطالب سمجھے اگر گہرے مطالب نہیں سمجھ آئے علمی مطالب کا انسان دشمن ہو جائے گہرے مطالب سمجھنا ضروری ہے ذہن فعال ہو نئی چیز میں نے سمجھی ہے ہاں جی اس پہ گوھر کرتا ہوں کہ یہ نئی چیز جو میں نے سنی ہے کن کن جزیات میں مجھے فائدہ دے گی ہاں یہاں بھی مجھے فائدہ دے رہی ہے وہاں بھی مجھے فائدہ دے رہی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے نیا مطلب سننے کے لئے انسان آماد ہوگا آج کوئی نیا ملے مجھے ہیں بہت سارے مردہ لوگ جو چاہتے ہی نہیں کہ ہماری علمی ترقی ہو جہاں علمی ترقی نہیں ہے وہاں یقین نہیں وہاں پورا نظام فرسودہ ہے عقائد بھی فرسودہ ہے عمل بھی فرسودہ ہے ہر چیز فرسودہ ہے ہر چیز تباہ ہو برباد بس یقین کا دوسرا رکن گہرے مطالب کو انسان سمجھے تاکہ ذہن فعال ہو گہرے مطالب انسان جب سمجھے گا دل کی غصت بڑھتی جائے گی دل کا برطن وسیطہ ہوتا جائے گا جیسے انسان لوہار کے پاس تلوار تیز کراتا ہے تاکہ دشمن کا مقابلہ کرے اسی طرح ہم نے بھی ذہن کو تیز کرنا ہے علم سے علم سے برہانات سے تاکہ اہل حکمت بن جائے اہل حکمت بن جائے پس ہمارا ذہن بھی اس تلوار کی ماند ہے جسے تیز کرنے کی ضرورت اس ایسے نظام میں ایسے ماحول میں ہمارا ذہن پل رہا ہے جہاں علمی دلائل غلط لگنے لگیں تنگ کرنے لگیں وہاں سمجھیں کہ نظام صحیح نہیں ہے ہمارا ہمارا علمی میار درست نہیں ٹھیک بس دو چیزیں تیسری چیز امام فرماتے ہیں عبرت عبور کرو ایک جگہ رکے نہ رہو ایک جگہ رکے رہنا یقین کی علامت نہیں ایک جگہ انسان رکا رہے یہ انسان کبھی بھی آخرت میں ترقی نہیں کرتا آخرت میں کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا جو انسان ایک مقام پر رکا رہے عبرت کرنی ہے عبور کرنا ہے یہ نہیں پل کا پہلے سرے سے پہلے حصے سے عبور کر کے دوسرے حصے تک پہنچتا ہے یہ تیسرا چوتھا رکن ان تین چیزوں میں ایک اور چیز نیک لوگوں کی سنت پہ چلنا ہے آئیڈیل ضرور بنانا ہے عصوہ ضرور رکھنا ہے وہ عصوہ اگر صحیح ہو تو تمہیں کمال تک پہنچائے صحیح علم صحیح مطالب تب ہی ملیں گے نا جب عصوہ صحیح ہو ہمارے پاس دینے والا صحیح ہو ہمارے پاس دینے والا ہی صحیح نہیں ہے پھر ہماری پوری ترقی گئی پس امام کیا فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں یقین کے چار شعبیں ہیں چار ارکان ہیں سب سے پہلے بیداری بصیرت والی نہ کہ دنیاوی معاملات میں بیداری فلان کو دھوکے دے کے یہ کر دیا فلان کے جگہ سے کوئی چیز نکلوا کے آیا اور اپنے آپ کو معاشرے میں ہمارے ہاں وہ ہوشار کہلاتے ہیں امام نے کہا معاویہ ایسا ہوشار ہے میں ایسا ہوشار نہیں ہوں میں ہوشار ہوں اخراوی لحاظ طبقہ کے لحاظ سے وَتَعَوُّلِ الْحِكْمَةِ گہرے مطالب سمجھنا تھا کہ حکیم بنے گہرائی تک جانا حقیقت تک ہونا تاول تعویل سے ہے حقیقت تک پہنچنا وَمُوِزَ الْعِبْرَ ایک جگہ رکے نہ رہنا ایک جگہ رکے رہنا بھی یقین نہیں ہے ترقی کرنا عبور کرنا دن بہ دن ہم عبور کرتے جائیں اور تیسری آخری چیز سنت الْاوَّلِين گزشتہ نیک لوگوں کی سنت پہ چلنا پس خدا وَنْدِ عَالَم سے دعا ہے کہ اگر ہم ایسے بنیں فتین بنیں حکیم بنیں عابر بنیں اہل الْعَبْرَب بنیں تو ہم بھی بنیں گے فَقَأَنَّمَا كَانَ فِي الْاوَّلِينَ گویا یہ اولین میں سے ہیں ہم بھی ہوں گے محمد اور عالم محمد کے ساتھ پس خدا وَنْدِ عَالَم ہمیں ہر موقع پہ محمد اور عالم محمد کے ساتھ قرار دے وَسَلَّا اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِ حِتَّيِّبِينَ اتَّاہِرِينَ اللَّهُ